دوستو آج بتاؤں گی کہ بڑی عمر کی عورت کو کس طرح تھنڈا کرتے ہیں بڑے تو آپ ملاب کے دوران فارغ ہو کر باہر نہ نکالیں بلکہ زور زور سے اندر باہر کریں مسلسل یہ عمل جاری رکھیں اس طرح وہ جل فارغ ہو سکتی ہیں اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً تیرہ سال یا چودہ سال ہے اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی اور میں نے کہا پاگر آدمی تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے جن بارہ سال کی لڑکی سے شادی کرو وہ بچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کل سے کری بانے تھے کم عمر کی لڑکی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ شاید وہ جلدی فارغ ہوتی ہے پر ایسا نہیں ہوتا ہر عورت کا الگ الگ ٹائمن ہے کسی کا جلدی کسی کا دیر سے دوستو پاگستان کے اندر مولانا اور مولانوی مولوی مطلب محیلائی کیسے گیان دے رہی ہیں کیسے افلیل گیان دے رہی ہیں دوستو آج بتاؤں گی کہ بڑی عمر کی عورت کو کس طرح ٹھنڈا کرتے ہیں بڑی عمر کی عورتیں زیادہ تجربہ کار ہوتی ہیں اگر آپ کی شرک حیات کی عمر آپ سے زیادہ ہے تو آپ ملاب کے دوران فاری ہو کر باہر نہ نکالیں بلکہ زور زور سے اندر باہر کریں مسلسل یہ عمل جاری رکھیں اس طرح وہ جلد فارغ ہو سکتی ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی وقفہ کیا تو آپ کا نرم پڑنا شروع ہو جائے گا اکثر لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں اکثر لوگ کم عمر کی لڑکی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ شاید وہ جلدی فارغ ہوتی ہے پر ایسا نہیں ہوتا ہر عورت کا الگ الگ ٹائمن ہے کسی کا جلدی کسی کا دیر سے وہ آگے وہ یہ کہنا کہ اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً تیرہ سال یا چودہ سال ہے اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی اور میں نے کہا پاگل آدمی تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے جن بارہ سال کی لڑکی تھے شادی کر وہ بچیاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے اور نے کہہ دی اب میں کیا کروں میں نے کہا طلاق نہ دے تم بیوی کو لے آو خوبی اچارک گیا بیوی کو لے آیا میں نے کہا بیٹی بات سنو نکاح ہو گیا ہے اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا لیکن ایک بات یاد رکھو جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے میں نے کہا اچھا جی میں نے کہا ٹھیک وہ جناب اس کے بات بیوی نے کہنا واننا شروع کر دیا بلکہ دو دن تین دن کے بعد جب وہ برداشت کے کافر نے کہا آپ دن میں بھی ایک کافر مارو رات کو بھی ایک کافر مارو ساتھ آر دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو سارے کافر کو ہم نے مارنے آؤ بھی تو لوگ ہیں کافر ماریں گے بلاتی ہے مگر گانے کا نئے موسیقی پاکستان کے جو مولانا بھائی کیسے نیشنل ڈیو پر بیٹھ کر کے بھائی لائیو گیان دیتے ہیں اور ان کو پاکستانی جو ہے بھائی عمل بھی کرتے ہیں عمل کو عمل کرتے ہیں بھائی بتا رہے کہ آپ چھوٹی لڑ مطلب وہ دیکھا اپنے برکھا پہن کے ہجاب برکھا پہن کر کے بھائی کیسا کیسا گیان دے رہی ہے اب پتہ نہیں بھاؤس گندہ لڑکہ ہے لڑکی ہے کس عمر کی اور مولانا صاحب کا جو گیان ہے بھائی کافر کے لیے تو اچھ الگی گیان انہوں نے دے دیا بھائی تیرہ سال کی بیوی سے سادھی کرو اور کیسے آپ اس کا انجوائی کرنا کیسے آپ کو اس سے جو اپنے ساری شمند کو مجبوط کرنا سب بھی مولانا شکا رہے ہیں مطلب بھائی چھوٹی باتیں شکھنے کے لیے پاکستانی اندر لوگ وہ ان مولاناوں کے پاس جانا پڑتا ہے تو بھائی کیا انہیں چیزیں نہیں آتی ہیں کہ جانور ہوتے ہیں جانور وہ بھی اپنے آپ کچھ نہ کچھ کر لیتے لیکن بھائی نے ہر چیز کرنے کے لیے مولانا صاحب کے پاس آنا بڑھتا ہے تو ایسے جاہل پاکستانیوں کے بارے میں بھائی کیا کرنا جاؤ گے پلیس کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ کو کمنٹ کر کے بتانا بھائی جو آپ کو فرسٹ جو محلت جو بتا رہی تھی بھائی جان دے رہی تھی فارق بھائی کو لے گا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ملیں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تک لے بھائی بھائی صحیح